کتمی مرتبت کی نگاہ میں علی شیب نے بھی طالب کے لیے اتنی عزت ہے اتنا شرف ہے اتنا مقام ہے کہ جس طرح سے کتمی مرتبت نام خدا کے لیے ذکر خدا کے لیے نماز کے لیے وضوح و طہارت کو لازم سمجھتے اور واجب سمجھتے اس لیے اسی طرح سے نام امیر المومنین کے لیے ذکر امیر المومنین کے لیے ختمی مرتبت وضوح کو لازم اور واجب سمجھتے یہ شرف یہ نام جو فرش سے عدب سے لیں جو امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کمال عدب سے وضوح شرط قرار دے رہے ہیں وضوح لازم قرار دے رہے ہیں اس نام کو ایک انسان ایک سیکرٹ پیئے اور پھر چلتا ہوا گئے ایک زبان سے بے دہانی میں کہے یا علی اور علی پلٹ کر نجب سے پوچھیں بتائے میرے مومن کیا کہنا چاہتے ہو کیا بات کرنا چاہتے ہو اور یہ دوسرا کش لگا کے آگے بڑھ جائے نام خدا عدب سے لینا چاہیے معصومین حریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نام سیدہ زہرہ نام ختمی مرتبت نام امیر المومنی اس لیے آیت اللہ تقیم اسمہ یزنی فرماتے کہ اکثر بہت سارے لوگ نماز کے نام پر اللہ کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں نام مومن کی پہلی علامہ جائے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوشو رکھتا ہے خوشو کیا ہے خوشو سے لازم ہے پہلے مرحلے میں کی انسان مرحلے خوشو میں داخل ہو جائے اس لیے کہ اگر وہ مرحلے خوشو میں خدم نہیں رکھے گا ہرگز اس کے نماز میں خوشو نہیں آسکتا نماز کا آغاز خوشو سے ہوتا ہے مقام فکر ہے خوشو دو چیزوں کا نام ہے دو چیزوں کا مسا کرنا یہ واجب ہے باقی سب مستحب ہے ہاتھ دھونا خوشو سے پہلے یہ مستحب ہے آپ دھوئیں آپ کی مرضی کلی کرنا مستحب ہے کلی تین مرتبہ کلی کریں آپ کی مرضی تین مرتبہ کلی نہ کریں آپ کی مرضی ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالنا سواب ہے اگر آپ یہ پانی ڈالیں گے ناک میں آپ کے لئے مستحب ہے سواب ملے گا اگر نہیں ڈالیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کا حضور درست ہے اس کے بعد چہرہ دھونا واجب ہے سر کا مسا کرنا واجب ہے بازوں کا دھونا واجب ہے پاؤں کا مسا کرنا واجب ہے تو خدا کیاں احساسات نہیں ہیں جذبات نہیں ہیں واطف نہیں ہے جیسے ہمارے ہم کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں کسی کو کچھ ایک چیز لازم قرار دیتے ہیں دوسری چیز کو اتنا لازمی قرار نہیں دیتے اللہ نے کیا وجہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزوں کو مصطحب قرار دیا کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہاتھ دھونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ مصطحب ہے لیکن چہرے پر پانی ڈالنا یہ واجب ہے اگر مصطحب کی نیت سے چہرہ دھو لیا تو حضور باطل ہے اس لیے کہ یہ واجب ہے مصطحب واجب کی نیت سے کرنا ہے بازوں کو واجب کی نیت سے دھونا ہے تو وہاں پر حضور میں فلسفہ استحباب کیا ہے فلسفہ وجود کیا ہے کیوں ان تین چیزوں کا دھونا اللہ نے مصطحب قرار دیا کیوں ان دو چیزوں کو دھونا اللہ نے واجب قرار دیا جب یہ سوال پوچھا گیا امام حشتوں سے امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و سرہ سے تو آقا نے جواب دیا پروردگار اپنے بشر کو اپنے بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے پہلے مرحلے میں حضور کر اور حضور کا طریقہ خود سکھایا پہلے مرحلے میں پانی ہاتھ پر ڈال اور اسے دیکھ بغور اس کا مشاہدہ کر معاینہ کر اس میں کسی کچرے کی آمیزش تو نہیں ہے اس میں کوئی کسافت تو نہیں ہے کوئی آلوکی تو نہیں ہے اور جب یقین ہو جائے کہ نہ یہ خالص ہے کوئی اس میں خرابی نہیں ہے کسی کچرے کی آمیزش نہیں ہے تو دوسری مرتبہ اسی پانی کو اب موہ میں ڈالو مزمزہ کرو گلی کرو اور تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے ذائقے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اس کا ذائقہ بھی صحیح ہے اور یہ اتمنان کرنے کے بعد اب اسی پانی کو ناک میں ڈالو تاکہ اس کا بھو آپ دیکھ لو محسوس کرو کہ اس میں کسی طرح کی تعفن تو نہیں ہے بدگو نہیں ہے اور جب یقین حاصل ہو جائے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے کے بعد موہ میں گلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنے کے بعد کہ یہ پانی پاک ہے تاہر ہے تیب ہے خالص ہے مطلق ہے اس میں کسی طرح کے کچرے کی آمیزش نہیں ہے کوئی تعفن نہیں کوئی بدگو نہیں تو اب یہ سارے کام تمہیں مصطحب کی لیے سے کرے یہ اس لیے تھے کہ اب جو تُو نے واجب عمل انجام دینا یہ سارے کام اس کے لیے مقدمہ اور تمہید بن جائے اب اسی پاک اور تاہر اور تیب پانی کو جسے تُو نے ہاتھ دھو کر ہاتھوں میں اٹھا کر کلی کر کے ناک میں ڈال کر اتمینان حاصل کر لیا کہ پاک ہے تاہر ہے تیب ہے مطلق ہے موہ ہے اب اس اللہ کے پاک اور پاکیزہ پانی کو تُو نے اٹھانا ہے چہرے پہ ڈالنا ہے اور واجب کی نیت سے ڈالنا ہے اور اس میں رادے کے ساتھ یہ اللہ کی بارگامی عرض کر دیو کہ پروردگار میں نے معصیت کر کے تیری نافرمانی کر کے مسلسل گناہ کر کے بدکاریاں کر کے خود کو روح سیاہ کر دیا خود کو اس قابل نہیں چھوڑا کیا میں تیری بارگامی کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکوں تم سے گفتگو کر سکوں تیری بارگامی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں اے پروردگار میں تیرے اس پاک تاہر اور تیب پانی کو وسیلہ بنا کر اپنے سیاہ چہرے کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا چہرہ اس قابل ہو جائے کتنی بارگامیں کھڑے ہو کر تم سے ہم کلام ہو سکے یہ فلسفہ استحباب ہے وہ فلسفہ وجوب ہے پھر مسعہ کا فلسفہ میں نے کسی مقام پر بہت تفصیل سے بیان کیا کہ سر کے اگلے حصے کا مسعہ کیوں کیا جائے کیوں گیلہ ہاتھ اس پر پھیرا جائے اس لیے کہ جتنی بھی انسان کے اندر گناہ کے منصوبے تیار ہوتے ہیں گناہ کی خواہشیں گناہ کا جب انسان ارادہ کرتا ہے گناہ سے متعلق فکر کرتا ہے منصوبے بناتا ہے یہ سارے منصوبے انسان کے دماغ میں پرورش پاتے ہیں اس لیے جس مقام پر انسان گناہوں کے ارادے کرتا ہے گناہوں سے متعلق سوچتا ہے اب مسعہ کو لازم قرار دیا گیا کہ اس سر کے اس حصے پر پانی پھیرے اس نیت سے تاکہ اللہ کے اس پاک اور مطلق اور پاکیزہ پانی سے یہ سر اس قابل ہو جائے پاک ہو جائے کہ گناہوں کی جو اثرات آ گئے تھے جو منصوبے بنے تھے ان سے منصوبے مبرہ ہو جائے